اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو اور چینل امید کرتی ہوں آپ سب لو خرید سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے سمر جعفری ایک اُبھرتی ہوئی پاکستانی سٹار ہیں جنہوں نے اپنے پہلے پروجیکٹ میں بطور اداکار خود کو منوایا ہے مشہور پاکستانی ڈراما سیریل مائی رے میں بطور فخر ان کی شاندار اداکاری کو مداہوں نے بے خط پسند کیا سمر جعفری نے اپنے کردار سے لاکھوں مداہوں کے دل مو لیے اس کے علاوہ سمر جعفری کو موسیقی میں دلچسپی ہے اور وہ شاندار گانے گاتے اور پروڈیوز بھی کرتے ہیں وہ بچپن سے ہی انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں اور چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اشتہارات میں نظر آتے رہے ہیں حال ہی میں سمر جعفری حفیظ احمد کے پورڈکاسٹ میں نظر آئے جہاں انہوں نے مائی رے میں کردار حاصل کرنے اور ان کی کمائی اور مائی رے کے بعد کامیابی کے بارے میں بات کی انہوں نے کام اور ذاتی زندگی پر عوامی تنقید پر بھی اپنے رائے کا اظہار کیا انہوں نے مداہوں کو ہاندان کے بارے میں بھی اگاہ کیا ٹھیک ہے وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور صرف ایک ہی بہن ہے اس کی کمائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اچھا کماتا ہوں اور پیسے اپنے اوپر خرچ بھی کرتا ہوں میں اپنی تمام ادائیگیوں کو روکتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ والدین سے رقم مانگتے ہوئے وہ ججک محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بچت نہیں کرتے اور خود پر حرچ کرنا پسند کرتے ہیں مائی رے کو مرکزی کردار کے طور پر لانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے یہ ڈراما مختلف دیگر پروجیکٹس کے لیے متعدد آڈیشنز کے بعد دیا گیا تھا میں پہلے ہی تھیٹر کر رہا تھا حالانکہ مجھے ان ڈراموں کی ادائیگی نہیں ملی تھی اس وقت میں مسترد ہونے اور ادم ادائیگی کے مسائل کی وجہ سے پہلے ہی مایوس تھا تمام فنکار اطراف اور بروقت ادائیگی چاہتا ہے مجھے غصہ آیا جب مجھے نوید بھائی کا فون آیا جو بگ بینگ پروڈکشن سے تھے میں نے بڑا اوڈیشن دیا میں نے اس سے دوبارہ اوڈیشن لینے کی تاقید بھی کی لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے ایک دن مجھے فون آیا اس نے کہا آپ اس کردار کے لیے بند ہیں مجھے سکرپ پسند آیا کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی کامیابی کا علم انسٹرگرام فالورز میں اضافے ان کے پیگامات اور ڈرامے کی ریل سے ہوا انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس اچھی صحبت اور تربیت ہے تو آپ شائستہ اور زمینی رہیں گے اور کامیابی کو سکون سے سنبھالیں گے یہ تھا سمر جعفری کا کہنا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ اساتھ بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اسی طرح ہمارے سے ایک سریعہ آئے